سات سال پہلے یعنی سولہ ڈسمبر دو ہزار چودہ کو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشتگردوں نے حملہ کیا کہ جن کا تعلق تالبان سے تھا اور یہ بات واضح رہے کہ تالبان کا تعلق دیوبندی مکتبہ فکر سے ہے ان لوگوں نے ایک سو انانچاس معصوم اور بے گناہ افراد کو بے دردی سے قتل کیا کہ جن میں ایک سو چھتیس معصوم بچے تھے اور ٹھیک اس سے چھ مہینے پہلے عراق میں اسپائگر کے مقام پر ایک کیڈٹ کالج پر حملہ کیا کہ جہاں پر ایک ہزار سات سو افراد کو قتل کیا کہ جن میں اکثر کم عمر بچے اور نوجوان بچے تھے جو ایک کیڈٹ کالج میں تھے ان کے قتل کرنے والے آئی ایس آئی ایس اور دنیا جانتی ہے کہ وہ بھی کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور کن لوگوں کی تعلیمات سے متاثر ہیں اور کن لوگوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ دنیا کے میڈیا میں ایسا ظاہر کیا گیا کہ جیسے یہ ایک ہزار سات سو فوجی تھے جبکہ یہ کیڑٹ کالج تھا اور یہاں جتنے اہل سنت کے بچے تھے ان کو رہا کر دیا اور ایک ہزار سات سو شیعہ بچوں کو جن میں کچھ اساتید بھی تھے اور اکثر بچے تھے انہیں قتل کیا مختلف طریقوں سے اشرف الانبیاء جو رحمت اللہ علمین تھے آج ان کا دین دیشتگردی کی وجہ سے بدنام کیا جا رہا ہے تو بلا شک یہ دیشتگردی اشرف الانبیاء کی تعلیمات کا حصہ نہیں تھی یہ جو دیشتگردی اسلام میں آئی یہ آپ کے بعد آئی اور اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ کیسے رحمت اللہ علمین کا دین دیشتگردی اور قتل عام کا دین اور مذہب بن گیا اب بلا شک تمام ادیان و مذہب کا احترام ہے ہم تمام اہل سنت کو اپنا بھائی اپنی جان سمجھتے ہیں لیکن حقائق بیان کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ بعض دفعہ کچھ پرابلم تو ہوتے ہیں اب ان حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اسلام کے نام پر جو دیشتگردی ہو رہی ہے وہ صرف اہل سنت کے نام سے ہو رہی ہے اور اس میں بھی اکثر دیوبندی ہیں اور باقی سلفی اور وہابی ہیں تو بالاخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ عام افراد جو سو کال مذہبی نہیں ہوتے اہل سنت کے وہ دیشتگرد نہیں ہوتے لیکن جب یہ مذہبی بنتے ہیں تو ان میں ایک شدت آ جاتی ہے اور دیشتگردی کی جانب بڑھتے ہیں قتل عام کی جانب بڑھتے ہیں اور جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو ان کا چہرہ بھی سخت ہو جاتا ہے رویہ بھی سخت ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ماردھار قتل عام کی بات کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے اس کے پیچھے یہ ہے آج کا ہمارا موضوع کہ کیسے اسلام کے بعض فرقوں میں یہ دیشتگردی کا اتنا اروج نظر آتا ہے بلا شک اس کا اسلام سے تعلق نہیں لیکن بعض مسلمان فرقوں سے ضرور تعلق اب جب یہ رسکشن کیا جاتا ہے ظاہر کچھ کو برا لگے گا اور جو منصف مزاج لوگ ہیں وہ اس حقیقت کو مانیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان وجوہات سے اپنے آپ کو بری کریں لیکن سب سے پہلے ہم افسوس کا اظہار کریں کہ پاکستان میں سیکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں شیعہ مار دیئے گئے ان کے لیے کیوں احتمام نہیں کیا جاتا کیوں ڈرامے نہیں بنتے کیوں ترانے نہیں بنتے کیوں ان کا ڈے نہیں منایا جاتا کیوں ان کے لیے پاکستان میں کوئی یادگار نہیں بنائی گئی تاکہ اس یادگار پر لوگ جمع ہوں اور ہر ہر بچے کا ہمارے دل میں اتنا ہی غم ہے کہ جتنا غم کسی شیعہ بچے کے لیے ہو سکتا ہے لیکن پاک آرمی اور پاکستان کے اداروں کو اس معاملے میں مسابات برتنی چاہیے اور ہزاروں شیعوں کے قتل عام کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور جہاں پر کوئی مظلوم ہو اس کا ساتھ دیں اور جو بھی ظالم ہو اس کی مخالفت کریں کیونکہ حکومت کیونکہ ہم سب کو اس سے لگاؤ ہے وہ ہمارے ملک اور ملت کی عزت اور آبرو کا سبب ہے اب ہم توجہ دلاتے ہیں کہ یہ دہشتگردی کیوں اس طرح سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کیا وجہ ہے کہ گناہگار افراد سو کال کے جو مدرسوں میں نہیں گئے یا ملاؤں کے پاس نہیں گئے وہ دہشتگردی نہیں کرتے یہ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ ملاؤں سے اور مدرسوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ ہر ملاؤں یا ہر مدرسہ دہشتگرد جتنے بھی ہیں کو مذہبی سمجھتے تھے گو کے نہیں تھے اور کسی نہ کسی مسجد اور مدرسے سے ریلیٹڈ تھے اور کسی مولوی کے انفلوینس میں تھے دنیا بھر میں جہاں جہاں دہشتگرد جمع ہوئے چاہے وہ آئیس آئیس کے ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو معصوم بچے انگلینڈ سے گئے وہ نہیں گئے کہ جو کسی گناہ میں مبتلا تھے وہ وہ گئے کہ جو مختلف مساجد سے ریلیٹڈ تھے وہ لڑکیاں گئیں جہادے نکاح یا جہادے زنا کرنے کے لیے کہ جو کسی مسجد سے اور کسی دیندار ادارے سے ریلیٹڈ تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سو کال دیندار لوگ کیوں دہشتگرد بن جاتے ہیں ان کے سامنے کون سے ایسی چیزیں ہیں جو ان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے اور ان کے سامنے کون سے ایسے واقعات ہیں ان کے آئیڈیلز کے جس کے بعد یہ سارے ظلم کرتے ہیں اور پھر جنت کی توقع رکھتے ہیں تو اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں کا ذکر کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ عالم اسلام میں اشرف الانبیاء کے بعد کیا ہوا تو سب سے پہلے جو موضوع ہوا اشرف الانبیاء کی زندگی میں وہ ان کے قول اور ان کی تعلیمات کی حیثیت کو ختم کیا گیا اب آپ کے سامنے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر ہے ٹو ایٹی اور حدیث نمبر ہے ایک سو چودہ صحیح بخاری میں یہ روایت سات جگہ بیان ہوئی ہے واقعہ کیا ہے جب نبی کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ نے فرمایا میرے پاس سامان کتابت لاؤ تاکہ میں تمہارے لئے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمرا نہ ہو سکو اس پر حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لئے کافی ہے اب اشرف الانبیاء فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کتاب لکھنے کی کوئی چیز لے کے آؤ اور حضرت عمر فرما رہے ہیں کتاب خدا کافی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا نہیں معلوم تھا کتاب خدا کافی ہے یا نہیں اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شور غل زیادہ ہونے لگا آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں اب یہ جو لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی یعنی کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دار تھے اور کچھ لوگ حضرت عمر کے طرف دار ہو گئے اور ان میں جھگڑا ہونے لگا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا قومو انی اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ تو رسول تھے ان کو لکھ کے دے دینا چاہیے تھا تو یاد رکھیں کہ جو پیغام تمام مسلمانوں کے لیے تھا وہ دے گئے یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں لکھ کے دینا چاہتا ہوں جن لوگوں کو لکھ کے دینا چاہتے تھے انہوں نے ہی انکار کیا اب آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر چار حدیث نمبر ہے 3053 اور صفحہ نمبر ہے 436 اور یہاں پر بھی یہ ہے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ قلم دبات لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں کہ تم میرے بعد اس پر چلتے رہو گے تو کبھی گمرا نہ ہو گے اس پر صحابہ میں اختلاف ہو گیا آن حضور نے فرمایا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کے سامنے جھگڑنا مناسب نہیں ہے صحابہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت سے برا رہے ہیں اب آپ دیکھیں لفظ برا اب یہاں پر کوئی تجدید نہیں ہے اب اس سے کیا پڑا جائے گا برا رہے ہیں نہیں برا رہے ہیں برا رہے ہیں اردو میں اس کے لیے جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے بڑا بڑا نام یعنی بکواس کرنا یا فضول بات کرنا یا بہکی ہوئی بات کرنا ماذ اللہ ماذ اللہ ماذ اللہ یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے فَقَالُوا حَجَرَ رَسُولَ اللَّهُ کہ اصحاب نے کہا کہ رسول اللہ ماذ اللہ ماذ اللہ ہزیان بول رہے ہیں نیچے تشریح ہے کیا ہے حجر کے معنی بیماری کی حالت میں ہزیانی کیفیت کا ہونا یعنی یہ جو انہوں نے کہا حجر رسول اللہ اس کے معنی کیا ہے کہ بیماری کیفیت میں ہزیانی کیفیت کا ہونا یعنی ماذ اللہ ماذ اللہ جیسے کہ اقل و شعور سے بالکل کوئی آری ہو جائے بعض نے کہا یہ کلام حضرت عمر نے کہا تھا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انہوں نے ہی کہا تھا اب یہ سات جگہ بخاری میں ہے صرف ہم نے دو بیان کر دی ہیں کیونکہ تھوڑے تھوڑے الفاظ کے ساتھ سات دفعہ بخاری میں اس کا ذکر ہوا اب آپ کے سامنے ہیں صحیح مسلم کتاب جل نمبر چار اور یہاں پر دو روایات ہیں اور دونوں ہیں دو سو ساٹھ صفحہ نمبر دو سو ساٹھ پر اور پہلی روایت ہے فور ٹو تھری تھری اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ہڈی اور دبات لاؤ یا یہ کہ تختی اور دبات لاؤ میں ایک کتاب لگ دوں تاکہ تم گمرا نہ ہو لوگ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی شدت میں بے اختیار کچھ کہہ رہے ہیں یہاں انہوں نے برانے یا بڑھ بڑھانے کی جگہ یحجروں کا معنی کیا ہے بے اختیار کہہ رہے ہیں یعنی اپنے پاس سے کوئی رسول والی بات نہیں کر رہے ہیں مثلا کچھ ایسے ہی معذلہ فضول بات کر رہے ہیں تو تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کی بات کی اتنی اہمیت کو ختم کر دیا گیا اب یہاں پر دوبارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کو میں ایک کتاب لکھ کر دیتا ہوں تم گمرا نہ ہوگے اس کے بعد حضرت عمر نے کہا جناب رسول اللہ پر بیماری کی شدت ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے بس کافی ہے ہم کو کتاب خدا یعنی رسول جن پر کتاب خدا نازل ہوئی ماظر اللہ انہیں علم نہیں تھا حضرت عمر کو علم تھا کہ یہ کافی ہے یا نہیں تو یہاں پر واضح ہوا کہ ہزیان کا ذکر ہوا اسی موضوع کو تذکرت الخواس میں سبت ابن جوزی نے نقل کیا امام غزالی سے صفحہ نمبر ساٹھ میں سر العالمین سے اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ موضوع ہوا اور جب غدیر کی بات ہوئی تو جناب عمر نے بخن بخن بھی کہا لیکن بعد میں انہیں خواہش ہو گئی اور ہواہ نفس کا غلبہ ہوا پاور حاصل کرنے کے لیے اور اس کے بعد یہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آدمی کو چھوڑ دو یہ بہکیو ہی باتیں کر رہا ہے سر العالمین کتاب ہے شیخ غزالی کی اور یہاں پر صفحہ نمبر اٹھارہ میں انہوں نے اس بات کو بہت واضح لکھا اس شخص کو چھوڑ دو یہ بہکیو ہی باتیں کر رہا ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بالکل نظرانداز کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ تفسیر قرآن پر پابندی لگی اور ساتھ میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خلیفہ ابل نے بھی پابندی لگائی خلیفہ دوم نے بھی پابندی لگائی اور یہ کہہ کے پابندی لگائی کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اب آپ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی زندگی میں کہا جا رہا ہے کہ ماذا اللہ ہزیان یہ بڑھ بڑھا رہے ہیں اور ان کے بعد ان کی جو روایات موجود ہیں ان پر پابندی لگائی جا رہی ہے اور قرآن سمجھنے کے لئے تفصیلی روایات ہیں ان پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے تو ہونا تو پھر یہی تھا کہ جو ہوا اور ساتھ میں رسول کی آل پر ظلم کیا جا رہا ہے اب اس کے بعد جو مرحلہ ہوا تو وہ تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی شان میں جسارت اور ان کو دھمکیاں دینا اب یہاں پر یہ کہ یہ دھمکیاں کس لیول کی تھی کہا جاتا ہے کہ نہیں انہوں نے صرف ڈرائیا تھا اور جلانے کی دھمکی دی تھی تو جلانے کی دھمکی دینا کس متمدن معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے اس وقت ہم بات نہیں کر رہے کیا کیا ہوا صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ اگر ڈرانا کم ترین چیز بھی مانے لی جائے تو کیا اشرف الانبیاء کی بیٹی کو اصحاب رسول اللہ پر زیب دیتا تھا کہ ڈرائے جائے کہ دنیا کسی بھی معاشرے میں جا کے پوچھیں کہ اپنے نبی کی بیٹی کو ڈرانا بھی کیا صحیح ہے تو آپ کے سامنے مصنف ابن ابی شعبہ اور جل نمبر ہے گیارہ اور صفحہ نمبر ہے فور ایٹ تھری اور حدیث نمبر ہے تھری ایٹ ٹو زیرو زیرو اور پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور یہ ترجمہ ہے فور ایٹ فور پر نبی کریم کی ففات کے بعد جب حضرت عبو بکر رضی اللہ کی بیعت ہو گئی تو حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے ہاں آنے جانے لگے اور ان سے مشاورت کرنے لگے اور اپنے معاملات خلافت میں ان سے تقاضہ کرنے لگے پس جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو پہنچی تو آپ نکل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آپ رضی اللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں داخل ہوئے اور فرمایا اے رسول کی بیٹی خدا کی قسم تمام مخلوق میں ہمیں تمہارے والد سے زیادہ کوئی محبوب نہیں اور آپ کے والد کے بعد ہمیں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں خدا کی قسم لیکن اگر یہ آپ کے پاس دوبارہ جمع ہوئے تو مجھے یہ بات اس سے مانے نہیں ہوگی کہ میں لوگوں کو حکم دوں اور ان تمام افراد پر گھر کو جلا دیا جائے راوی کہتے ہیں پس جب حضرت عمر باہر چلے گئے تو یہ حضرات بی بی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ کے پاس آئے حضرت فاطمہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عمر میرے پاس آئے اور انہوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ اگر تم لوگ دوبارہ جمع ہوئے تو وہ ضرور بزرور تمہیں گھر میں جلا دیں گے اور خدا کی قسم حضرت عمر نے جو کہا ہے وہ اس کو ضرور پورا کریں گے اب اگلے جو مرحلے تھے کہ کیا کیا ہوا وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن جس کو عموماً لوگ مانتے ہیں ہم یہ سوال کرتے ہیں کیا نبی کی بیٹی کو اس طرح سے ڈرانا چاہیے تھا اتنا جو مان لیا کہ یہ بھی صحیح تھا بعد میں جو کچھ ہوا وہ بالکل الگ موضوع ہے کہ ان کو شہید بھی کیا گیا اب یہی والا موضوع مصنف ابن بشابہ عربی مطن میں آپ کے سامنے ہیں اب آپ کے سامنے ہیں الفاروق پیج نمبر ہے سوینٹی سکس صرف بنو حاشم اپنے ادعا پر رہے یعنی جب خلیفہ ابل کی بیعت ہو گئی تو کہتے ہیں کہ بنو حاشم اپنے ادعا پر رہے یعنی ان کی خلافت کو نہیں مانا اور مولا علی کی خلافت کی بات کرتے رہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں وقتاً فوقتاً جمع ہو کر مشورے کرتے رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بزور ان سے بیعت لینا چاہی بزور بیعت لینا چاہی بزور بیعت لینا چاہی اس کے کیا مانا ہے لیکن بنو حاشم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتے تھے ابن عبی شہبہ نے مصنف میں اور علامہ تبری نے تاریخ کبیر میں روایت نقل کیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا یا بنت رسول اللہ خدا کی قسم آپ ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں تاہم اگر آپ کے ہاں لوگ اس طرح مجمع کرتے رہے تو میں ان لوگوں کی وجہ سے گھر میں آگ لگا دوں گا اگرچہ سنت کے اعتبار سے اس روایت میں اس روایت پر اگرچہ سنت کے اعتبار سے اس روایت پر ہم اپنا اعتبار ظاہر نہیں کر سکتے کیونکہ اس روایت کے روایت کا حال ہم کو معلوم نہیں ہو سکا تاہم درایت کے اعتبار سے یعنی حقیقت حال کیا تھی درایت کے اعتبار سے اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تندہی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں اب یہ جو کہہ رہے ہیں حضرت عمر کے لیے کہ ان کی تندہی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں اس زمانے میں بھی اور آج میں بھی کسی کے لیے کہا جائے کہ یہ حرکت یہ کر سکتے ہیں تو یہ کوئی اچھا جملہ نہیں مانا جاتا تھا حقیقت یہ ہے کہ اس نازک وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہایت تیزی اور سرگرمی کے ساتھ جو کارروائیاں کی ان میں گو باز بے اعتدالیاں پائی جاتی ہوں لیکن یاد رکھنا چاہیے اگر قائم رہتی تو اسی وقت جماعت اسلامی کا شرازہ بکھر جاتا اب یہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے بعض بے اعتدالیاں کی بعد میں اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں لیکن انہی بے اعتدالیوں کی وجہ سے فتنوں کو دبا دیا گیا اور فتنوں میں سے ایک فتنے کی جانب کیا اشارہ کر رہے ہیں بنو حاشم کی سازشیں اب آپ دیکھیں خاندان رسول کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی سازشیں سازش کیا ہے جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کند مولاہ فہاوہ علیہ وآلہ وہ ان کے لئے کہہ رہے ہیں رسول کے حکم کے مطابق تو یہ کام ہو گیا سازشیں اب ان سازشوں کو کیسے تو یہ کہتے ہیں بعض بے اعتدالیوں کے ذریعے سے دبا دیا گیا تو یہ بے اعتدالیاں سبب بنی کہ اسلام میں ایک شدت سے ظاہر ہو اب ہے آپ کے سامنے تاریخ تبری اب یہ شدت کہاں تک پہنچی تو جلد دوم میں جو پہلا حکم جناب ابو بکر صادر فرما رہے ہیں وہ کیا ہے ابو بکر رضی اللہ نے ان کو حکم دی جب وہ کسی مقام پر پہنچیں ازان دیں اور اقامت کہیں اگر اس مقام کے باشندے بھی ازان اور اقامت کہیں تو ان سے کوئی تعارض نہ کریں اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان پر فوراً حملہ کر کے سب کو جس طرح چاہے بے درے قتل کر ڈالیں جلا دیں اور جو چاہے کریں اور اگر وہ شعار اسلامی کا جواب دیں تو پھر ان سے زکاة کا اقرار لیا جائے اور اگر وہ مان لیں تو بہتر ہے ورنہ بغیر تنبی کے یعنی بغیر انفارمیشن کے اچانک ان پر حملہ کر کے ان کو غارت کر دیا جائے یہ اوفیشل حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب ابو بکر کا ہے مسلمانوں کے نام تو یہاں سے پتا چلا کہ اسلام ایک دم سے بدل کے رہ گیا کیونکہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھو کہ ازان نہیں دے رہا اقامت نہیں ہو رہی تو وہاں پر حملہ کر دو اور اگر دے دیں تو ان سے زکاة مانگو زکاة نہ دیں تو انہیں قتل کر دو جلا دو اور جو چاہے کرو تو یہ ایک اوفیشل حکم کے تحت یہ سب کچھ ہوا اب یہ کہاں تک ہوا کہ جناب حضرت مالک ابن نویرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور یمن میں ان کے نمائندے تھے اور زکاة جمع کرتے تھے ان سے زکاة مانگی گئی اب انہوں نے کہا کہ میں زکاة لوگوں کو واپس کر چکا ہوں اب ان پر تحمد لگائی گئی کہ یہ منکر زکاة ہو گئے کس کو کہا جا رہا ہے صحابی کو کہا جا رہا ہے کہ منکر زکاة ہو گئے ابو قطادہ وغیرہ نے اس بات کی شہادت دی کہ انہوں نے ازان دی اقامت کے ہی اور نماز پڑھی یعنی جناب حضرت مالک انہوں نے ازان دی اقامت دی اور نماز پڑھی وہ قطن کافر نہیں تھے قطن منکر زکاة نہیں تھے حضرت خالد کی اشتہادی غلطی عمر رضی اللہ نے ابو بکر رضی اللہ سے کہا کہ خالد ایک مسلمان کے خون کے ذمہ دار ہیں اور اگر یہ بات ثابت نہ ہو سکے تب بھی اس قدر تو ثابت ہے جس سے ان کو قید کر دیا جائے اب یہاں پر دوبارہ جو بلو سے ہائی لائٹ کیا ہے تو اس میں واضح ہے عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ نے اپنے فوجیوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ جب تم کسی بستی میں جاؤ اور وہاں نماز کے لیے اذان سنو خاموش رہنا پھر ان سے دریافت کرنا کہ انہوں نے کیوں سرکشی اختیار کی ہے اور اگر اذان سنائی نہ دے تو فوراں غارت گری کر کے وہاں کے باشندوں کو قتل کر دینا اور جلا دینا یہ اوفیشل آرڈر بار بار کتابوں میں بیان ہوا ہے اب اس کے بعد کیا کیا گیا کہ جناب مالک ابن نویرہ کو قتل کر دیا ان کے سروں کو کاٹ کر سویس سے مروی سروں کو کاٹ کر اینڈوں کے طور پر استعمال کیا اور اس پر کھانا پکایا گیا سویس سے مروی ہے کہ مالک ابن نویرہ کے بہت ہی گھنے بالتے سپائیوں نے ان کے سروں کو جوڑ کر ان پر دے گئیں رکھ دین تھیں مالک ابن نویرہ اور جس قدر مقتول تھے یعنی کوئی ایک نہیں تھا کئی مقتول تھے آگ نے ان کے چہروں کو جھلسا دیا تھا البتہ بالوں کی کسرت کی وجہ سے مالک کا چہرہ جھلسنے سے محفوظ رہا اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے سروں کو اور خصوصاً صحابی کے سروں کو سر کو کاٹ کر اینڈوں کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے یہاں سے سلسلہ ہوتا ہے کہ دہشتگردی اتنے اروج پر پہنچیں پیج نمبر ایٹی ون میں ہے عمر رضی اللہ کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی انہوں نے ابو بکر رضی اللہ سے ان کی شکایت کی اور پیہم اسرار کیا کہ دیکھئے دشمن خدا خالد نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے اور پھر اس کی بیوی پر کود پڑا ہے کہ عربی میں یہاں پر ہے مطلب میں وَنَزَوْتَ اِمْرَأَتَهُ کہ نزوتا کہتے ہیں گھوڑے گھدے کا جنسی عمل جس طرح سے وہ انجام دیتے ہیں یعنی کود پڑا انہوں نے خالد کے لیے یہی لفظ استعمال کیا اور پھر اس کی بیوی پر کود پڑا خالد اس مہم سے پلٹ کر مدینہ آئے مسجد نووی میں آئے وہ ایک زنگ آلود قبہ پہنے تھے اور امامہ باندے تھے جس میں متعدد تیر چوبے ہوئے تھے جب مسجد میں آئے عمر رضی اللہ نے بڑھ کر تیروں کو ان کے سر سے کھیچ کر ان کو توڑ ڈالا اور کہا کہ محض دکھانے کے لیے اس حیبت سے آئے ہو تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے اور پھر اس کی بیوی پر قبضہ کر لیا ہے بے خدا میں تم کو سنگسار کروں گا خالد نے اس وقت ایک لفظ زبان سے نہیں کہا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ کا بھی یہی حال ہے وہ ابو بکر کے پاس سیدھے چلے آئے اور سارا واقعہ سنایا اور معذرت چاہی اس اعتراف پر ابو بکر رضی اللہ نے ان کو معاف کر دیا ان کی خوشنودی حاصل کر کر وہ اٹھائے عمر رضی اللہ مسجد میں بیٹھے تھے خالد نے کہا اے ام شملہ کے بیٹے اب آؤ کیا کہتے ہو یعنی اب یہ چھیڑ رہے تھے جناب عمر کو کہ اب بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو اور میں نے تو راضی کر لیا جناب ابو بکر کو عمر رضی اللہ تار گئے کہ ابو بکر ان سے راضی ہو گئے ہیں وہ چپکے سے اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے اور خالد کو کوئی جواب نہیں دیا البتہ جب جناب عمر پاور میں آئے تو انہوں نے خالد کو ہٹا دیا تھا اب یہاں سے ایک اور چیز کو بیان کریں کہ خود جناب ابو بکر ہی کے دور میں جب ایران اور عراق پر حملہ کیا خالد ابن ولید نے تو وہاں پر لاکھ سے زیادہ تو افراد کو قتل کیا لیکن اصل جو موضوع دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس شخص نے نظر مانی کہ میں خون کا دریہ بہاؤں گا اب آپ تصور کریں کہ اسلام کا جب یہ امپریشن لوگوں پر پڑے گا کہ ایک سو کال صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ میں خون کا دریہ بہاؤں گا یہ آپ کے سامنے تاریخ ابن کسیر اور صفحہ نمبر ہے ون فورٹی فائی ون فورٹی سکس یہاں پر کیا ہے کہ خالد نے کہا الہی اگر تُو نے ہم کو ان پر فتح انعیت فرمائی تو میں تیرے نام کی یہ نظر مانتا ہوں کہ ان میں سے جس کسی پر ہم کو قابو حاصل ہوگا اس کو زندہ نہ رکھوں گا اور ان کے خون سے ایک نہر جاری کروں گا خالد نے کچھ لوگوں کو متعین کر دیا اور ان کی گردنیں اڑا کر ان کا خون نہر میں بہا دیں یہ عمل ایک رات اور ایک دن تک ہوتا رہا اگلے اور اس کے بعد دوسرے روز نہریں تک اور علیس کے چاروں طرف تک اتنے ہی فاصلے سے دشمن کو پکڑ پکڑ کر لاتے گئے اور قتل کرتے گئے قاقہ رضی اللہ اور ان جیسے اور لوگوں نے خالص سے کہا اگر روے زمین کے تمام انسانوں کو بھی آپ قتل کر دیں گے تو ان کا خون نہیں بہے گا کیونکہ خون میں زیادہ رقت نہیں ہوتی اس لیے اس کا سائلان رک جاتا ہے اور نہ زمین اس کو کو چوستی ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اس پر پانی بہا دیں آپ کی قسم پوری ہو جائے گی اب آپ تصور کریں کہ اسلامی جرنل کی نظر یہ ہے کہ یا اللہ اگر مجھے غلبہ ملا تو میں ان لوگوں کو قتل کر کے ان کی گردنیں کاٹ کر خون کا ایک دریہ بہا ہوں گا یعنی اتنا اس میں شعور نہیں ہے کہ خون بہ نہیں سکتا تو پھر قاخہ اور بعض لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نظر پوری ہو جائے گی اگر آپ اس پر پانی بہا دیں میں آیا ورنہ وہ چاہ رہے تھے کہ گردنیں کاٹتے رہیں اور شاید ایک نہر بہے اتنا شعور نہیں تھا کہ یہ بہنا مشکل ہے جب آپ کاٹیں گے خون جم جائے گا اب ایک موضوع آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں کہ اسی قسم کی افراد بچوں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے جب جناب عمر کو قتل کیا ابو لولو نے تو ان کے بیٹے عبیداللہ ابن عمر نے ابو لولو کی بیٹی جس کا نام تھا لولو کیونکہ ابو لولو کنیت تھی یعنی لولو کا باپ اس کمسن بچی کو کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی تھی قرآن پڑھتی تھی اس کو قتل کر دیا باپ کے قتل کے جرم میں یعنی باپ نے اگر یہ جرم کیا تو آپ نے بیٹی سے کم انتقام لیا اور پھر اس عبیداللہ کو پورا پورا شیلٹر دیا گیا اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں تاریخ تبری جل نمبر تین اور صفحہ نمبر 271 اور 272 عبیداللہ ابن عمر رضی اللہ کی طلبی پھر حضرت عثمان مسجد نبوی کے گوشے میں بیٹھ گئے اور وہاں عبیداللہ ابن عمر کو بلوایا وہ حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ کے گھر میں مقیت تھے اب کیوں مقیت تھے کیونکہ جب عبیداللہ ابن عمر نے اپنے والد کا انتقام لینے کے لیے جفینہ ہرمزان یہ دو ایرانی تھے اور بنت ابو لولو یعنی قاتل عمر کی بیٹی کو مار ڈالا تو حضرت سعاد رضی اللہ نے ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لی ورنہ وہ یعنی جناب عمر کے بیٹے عبیداللہ یہ کہہ رہے تھے بے خدا میں ان سب افراد کو قتل کر دوں گا جو میرے والد کے خون میں شریک تھے ان کا اشارہ بعض مہاجرین اور انسار کی طرف بھی تھا یعنی ان کے بیٹے کے سمجھتے تھے کہ جناب عمر کے قتل میں کچھ مہاجر بھی ہیں انسار بھی ہیں لیکن ان کا زور چلا تو دو ایرانیوں کو مارا کیونکہ ان کا قاتل ایرانی تھا وہ مار دیا گیا تو بھڑاس نکالنے کے لیے کم سن بچی کو کہ جس کا نام لولو تھا اسے قتل کر دیا بعد میں کیا ہوا مولا امیر المؤمنین نے فرمایا میری رائی یہ ہے کہ آپ اسے قتل کر دیں یعنی اسے قصاص لیں مہاجرین میں سے کسی نے کہا کل حضرت عمر شہید کیے گئے اور آج ان کے فرزند کو قتل کیا جا رہا ہے حضرت عمر ابن آس نے کہا اے امیر المؤمنین یہ واقعہ اس وقت ہوا جب کہ آپ کی حکومت نہیں تھی آپ کے دور سے پہلے کا واقعہ ہے اس وقت مسلمانوں کو کوئی حاکم نہیں تھا اب یہ عجیب و غریب منطق لے کے آئے اسی منطق کو یہ استعمال کرتے قتل جناب عثمان پر کیونکہ مولا علی بھی تو اس وقت حاکم نہیں تھے اب اگر مولا علی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انتقام لیں ان لوگوں سے تو سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کو کیوں بری کیا جا رہا ہے یہ لوجک دیکھے کہ جس وقت حضرت عمر مارے گئے تو اس وقت کوئی حاکم نہیں تھا اب جناب عثمان نے کیا کہا میں مسلمانوں کا ولی ہوں میں نے اس قتل کے لیے دیت مقرر کی ہے جسے میں اپنے مال سے ادا کروں گا اور یہ کہہ کہ انہوں نے عبید اللہ ابن عمر کو دیت دے کے بچا لیا لیکن بعد میں یہ شخص جیسے ہی مولا امیر المومنین پاور میں آئے تو یہ بھاگ گیا معاویہ کے پاس چلا گیا اور پھر سفین میں یہ شخص مارا گیا یعنی عبید اللہ ابن عمر اب یہی موضوع ہے مصنف عبد الرزاق میں اور صفحہ نمبر ہے 93 اور یہاں پر بھی یہی والی بات ہے پھر عبید اللہ ابن عمر اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے نکلے وہ حرمزان کے پاس آئے اور بولے تم میرے ساتھ چلو تاکہ ہم ایک گھوڑے کا جائزہ لیں جو میں نے خریدنا ہے حرمزان گھوڑوں کے معاملے میں بڑی مہارت رکھتا تھا وہ ان کے آگے چلتے ہوئے گئے پھر عبید اللہ نے اپنی تلوار سے وار کیا اب آپ دیکھیں ایک آدمی کو کہا جا رہا ہے گھوڑا دیکھنا چلو پیچھے سے مار کے اپنے باپ کا انتقام لے لیا جب اسے تلوار کی آہت محسوس ہوئی تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لیکن اس کے باوجود عبید اللہ ابن عمر نے اسے قتل کر دیا یعنی وہ مسلمان تھا پھر وہ جفینہ کے پاس آئے وہ ایک عیسائی شخص تھے انہوں نے اسے پکارا جب وہ اس کے سامنے آئے تو انہوں نے اس پر تلوار کا وار کیا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان حملہ کیا پھر وہ ابو لولو کی بیٹی کے پاس آئے جو ایک کمسن لڑکی تھی اور خود کو مسلمان ظاہر کرتی تھی انہوں نے اسے بھی قتل کر ڈالا اصل موضوع یہ ہے کہ ابو لولو کی بیٹی کو بھی قتل کر ڈالا اب دوبارہ بلو سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے اور بعد میں اس کی دیت دے دی تو معلوم ہوا اصحاب زادے اور سو کالڈ بعض اصحاب بچوں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے اور یہاں سے پتا چلا کس طرح مسلمانوں میں ایک گروہ دہشت گردی سے اتنا معنوس ہو گیا اور جب ان لوگوں کو آئیڈیل کہا جاتا ہے تو ان کے سارے عمل ان کو آئیڈیل لگتے ہیں اور پھر یہ سارے کام کرتے ہیں لہٰذا جو پشاور میں بھی واقعہ ہوا ہے تو مطمئن ہو جائیں کہ اس کو یہ پتا ہوگا کہ عبداللہ ابن عمر نے ابو لولو کی بیٹی کو مارا اس کو بالکل یہ پتا ہوگا کہ کس کس نے کیا کیا کام کیا اور اس کو بالکل یہ اندازہ ہوگا کہ سارے کام کرنا صحیح ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے جس طرح سے حملہ کیا مولا امیر المؤمنین پر اور یہ بات واضح ہے کہ تاریخ تبری جل نمبر تین اور صفحہ نمبر ہے ففٹین نائن اور سکسٹی اور یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ حضرت عائشہ خود تو پہلے حضرت عثمان کے بارے میں فرماتی تھی کہ انہیں قتل کر دو اور بعد میں جب وہ قتل ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ آؤ علی سے انتقام لیں یہ معاملہ ہے یہاں پر کہ جب وہ مدینہ سے نکل گئیں اور مکہ میں تھی اور مکہ سے دوبارہ مدینہ کی جانب جا رہی تھی تو راستے میں ان کی ملاقات ہوئی عبد ابن ابی سلمہ سے انہوں نے حضرت عائشہ کو بتایا لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ کو قتل کر دیا ہے اور آرٹ روس تک کوئی خلیفہ نہیں بنا حضرت عائشہ نے کہا پھر لوگوں نے کیا کیا تو انہوں نے جواب دیا اہل مدینہ نے باہم جمع ہو کر مشورہ کیا اور آخر کار ایک بھلائی انہوں نے حاصل کر لی کہ ان سب نے علی ابن ابی طالب پر اتفاق کیا حضرت عائشہ نے کہا کاش یہ زمین اور آسمان اس سے قبل باہم مل جاتے ہو تیرے اس ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی مجھے واپس لے چلو مجھے واپس لے چلو یعنی کہا کہ زمین اور آسمان ایک ہو جاتے اور قیامت آ جاتی لیکن علی ابن ابی طالب کو خلیفہ نہ بنایا جاتا حضرت عائشہ صرف سے مکہ واپس لوٹی اور یہ فرماتی جا رہی تھی خدا کی قسم عثمان مظلوم قتل کیے گئے ہیں اور میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی عبد ابن ابی سلمہ نے کہا اے ام المؤمنین آخر اس انحراف کی کیا وجہ ہے اور خدا کی قسم سب سے پہلے آپ ہی نے علی رضی اللہ سے انحراف کیا اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھی اس ناصل ایک لمبی ڈاڑی والے یہودی سے نزبت دیتی تھی حضرت عثمان کو اس ناصل کو قتل کر دو یہ کافر ہو چکا ہے حضرت عائشہ نے کہا ان قاتلین نے اول عثمان سے توبہ کرائی تھی پھر انہیں قتل کیا تھا میں نے پہلے قتل کے لیے کہا تھا اب یہ کہہ رہی ہوں میرا آخری قول پہلے قول سے بہتر ہے اور پھر اس کے بعد ہے کہ حضرت عائشہ مزد میں اس کے بعد حضرت عائشہ مکہ لوٹی مزد کے دروازے پر پہنچیں سباری سے اتری حتیم جانے کا ارادہ کیا وہاں ان کے لئے پردہ لگایا گیا اور ان کے پاس لوگ آ کر جمع ہو گئے حضرت عائشہ نے لوگوں سے فرمایا عثمان رضی اللہ مظلوم قتل کر دیے گئے ہیں اور خدا کی قسم میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی یہاں سے جنگ جمل کا سلسلہ شروع ہوا تاریخ تبری جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر سیونٹی فور عثمان بن حنیف کا حشر جب لوگوں نے عثمان بن حنیف رضی اللہ کو پکڑ لیا تو انہوں نے آبان بن عثمان کو حضرت عائشہ کے پاس روانہ کیا ان کا عثمان رضی اللہ کے بارے میں کیا حکم حضرت عائشہ نے فرمایا کہ انہیں قتل کر دو لیکن کسی عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ سے عرص کیا اے ام المؤمنین میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ آپ عثمان کے بارے میں یہ سوچ لیں کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا آبان کو واپس بلاو جب آبان واپس آئے تو ان سے فرمایا انہیں قتل نہ کرو بلکہ قید کر دو اس پر آبان نے عرص کیا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ نے اس کام کے لئے مجھے واپس بلایا ہے تو میں نہ آتا حضرت عائشہ کا یہ حکم سن کر مشاعج بن مسعود نے لوگوں سے کہا کہ اسے مارو اور اس کی ڈاڑی کے بال نوچ لو لوگوں نے عثمان رضی اللہ کو چالس کھوڑے مارے اور ان کی ڈاڑی کے بال نوچ لیے اور موچوں پلکوں موچیں پلکیں اکھار ڈالی اور قید کر دیا اب آپ تصور کریں کہ ان اصحاب نے صحابی رسول اور مولا امیر المومنین کے بسرے میں گورنر جناب عثمان بن ہنیف کے ساتھ کیا کیا یہ ہیں اسباب دہشت گردی کے تاریخ تبری جل نمبر تین میں ایک موضوع ہے جناب محمد ابن ابو بکر کو معاویہ کے گورنر نے معاویہ کے حکم سے مصر میں قتل کیا اور ایک مردہ گھدے میں ڈال کر جلا دی تو آپ کے سامنے ہیں صفحہ نمبر تین سو پانچ اور پھر وہاں پر اصل موضوع ہے راوی کہتا ہے کہ اس سے معاویہ کو غصہ آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر محمد کو قتل کر دیا پھر اسے گھدے کی کھال میں لپیٹ کر آگ میں جلا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ کا افسوس جب حضرت عائشہ کو محمد کے قتل کی خبر ملی تو انہیں اس کا بہت افسوس ہوا اس واقعے کے بعد حضرت عائشہ ہر نماز کے بعد معاویہ اور امر عمر یعنی امر آس کے لیے بددعا کرتی تھی لیکن سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ جو معاویہ کی بہن تھی یعنی جہاں ام المؤمنین جناب ام حبیبہ انہوں نے حضرت عائشہ کو یعنی اپنی ایک سوکن کو اور دوسری ام المؤمنین کو ایک بھوناوا بکرا بھیجا صرف انہیں تنگ کرنے کے لیے تو تاریخ خمیس میں جل نمبر تین اور صفحہ نمبر ٹو تھری نائن پر ہے کہ بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا کہ انہوں نے بھوناوا بکرا بھیجا حضرت عائشہ کے پاس اور کہا کہ تمہارے بھائی کو ایسے بھونا گیا تھا اب آپ سوچیں بھوناوا بکرا بھیج کے اور یاد دلارہی ہیں کہ جس طرح تمہارے بھائی کو ایک مردہ گھدے میں ڈال کر جلا دیا تھا وہ منظر یاد دلانے کے لیے ایک بھونا ہوا بکرا حضرت عائشہ کو حضرت امہ حبیبہ نے بھیجا اور یہی والا موضوع ہے میرا تو زمان فی تاریخ آیان اور یہاں پر بھی یہی ہے حق ادا شوویہ اخو کا کہ تمہارے بھائی کو اسی طریقے سے جو ہے وہ بھونا گیا تھا مولا امیر المومنین کے زمانے میں معاویہ نے اپنے ایک جلات کو کہ وہ بھی صحابی تھا اور اس کا نام تھا بوسر ابن ارتات اس نے پہلی دفعہ مسلمان خواتین کو پیزاروں میں بیچا اور مسلمان بچوں کو ماں کے سامنے زبا کیا اس شخص کا نام تھا بوسر ابن ارتات اور یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جو کچھ پشاور کے اسکول میں ہوا وہ ان جیسوں کو جب صحابی مانا جائے اور آئیڈیل مانا جائے اور ان کے کام کو اچھا مانا جائے اور ان کی ہر طرح کی اطاعت کی جائے اور یہ کہا جائے کہ صحابی سب کے سب ہدایت کے تارے ہیں اور وہ جو کام کریں وہ ہمارے لئے صحیح ہے تو پھر یہی سارے واقعات ہوں گے اور اسی وجہ سے آج ہمیں نظر آتا ہے کہ عالم اسلام میں اس طرح سے دہشتگردی ہو رہی ہے اب آپ کے سامنے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ جلد نمبر ہے گیارہ اور حدیث نمبر ہے 38771 اور صفحہ نمبر ہے 666 اور 665 اور دونوں پیجز کا ہم نے آپ کے سامنے اس کے ان رکھ دیا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ کو دعا مانگتے ہوئے سنا فرمایا کہ ہم نے ارس کیا ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے اس شہر میں نماز پڑھی ہم نے اس سے زیادہ قیام رکو اور سجدے کے عدبار سے لمبی نماز نہیں دیکھ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اور یوم البلا اور یوم العورہ کے دن سے پناہ مانگنے مانگی اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے فرمایا ہاں جو چیز تمہارے لیے اجنبی ہے ہم تمہیں اس کی خبر دیتے ہیں یوم البلا مسیبت کا دن تو اس میں مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور یوم العورہ سطر کھولنے کا دن سے مراد یہ ہے کہ بلا شبہ مسلمان عورتیں قید کی جائیں گی اور ان کی پنڈلیوں کو کھول دیا جائے گا اور ان میں سے جو کوئی موٹی پنڈلی والی ہوگی اسے موٹی پنڈلی کی وجہ سے خرید لیا جائے گا میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے یہ زمانہ نہ پائے اور تم دونوں اس زمانے کو پاؤ گے راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور حضرت معاویہ نے بسر ابن ارطات کو یمن بھیجا انہوں نے مسلمان عورتوں کو قید کیا پس ان عورتوں کو بازار میں بیچنے کے لیے کھڑا کیا یہ ساری عورتیں مولا امیر المومنین کی چاہنے والی تھیں اب جو یمن میں گورنر تھے مولا امیر المومنین کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا امیر المومنین اللہ علیہ السلام کے سکے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے عبید اللہ ابن عباس تھے اس شخص نے کہ جو سو کالڈ ایک صحابی ہے بسر ابن ارطات اس نے ماں کے سامنے ان کے دو کمسن بچوں کو زبا کر دیا یہ ہیں وہ وجوہات جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آرمی پبلک اسکول پر کیوں حملہ ہوا یا یہ دہشتگرد اس قسم کی دہشتگرد گردی مذہبی ہونے کے بعد کیوں کرتے ہیں اب آپ کے سامنے تاریخ تبری جلد نمبر تین صفحہ نمبر ہے ثری فور فائیو بسر کا اب اس کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے بسر کا یمن پہ حملہ اور شیان علی رضی اللہ کا قتل اس کے بعد بسر اور پھر اس کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے انہیں یمن کا رخ کیا اس وقت یمن پر حضرت علی رضی اللہ کی جانب سے عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تھے جب انہیں بسر کی آمد کا علم ہوا تو وہ بھاگ کر کوپہ حضرت علی رضی اللہ کے پاس چلے گئے اور اپنی جگہ یمن پر عبداللہ بن عبدالمدان الحارسی کو اپنا جانس شین کر کے کر آئے بسر نے یمن پہنچ کر عبداللہ بن عبدالمدان اور اس کے لڑکے کو قتل کر دیا راہ میں بسر کو عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ کے گھر والے ملے جن میں عبید اللہ کے دو بچے بھی تھے اس نے ان دونوں بچوں کو زبا کر دیا اور بار بار یہ ذکر ہے کہ بچوں کو زبا کر دیا ایک کا نام عبدالرحمان تھا اور ایک نام قسم تھا اب معاویہ تک کے زمانہ کو ہم نے بیان کر دیا اس دوران معاویہ نے بہت سارے اصحاب قتل کیا جناب حجر بن عدائق جناب عمر بن حمق خضائی کو جو پہلا سر تھا موسل سے نیزے پہ بلند کیا گیا اور دمش پہنچایا گیا اور دمش میں جناب عمر بن حمق خضائی کی زوجہ قید تھی اور ان کی گود میں صحابی کے سر کو پھیک گیا اور بیابان میں جا جناب حجر بن عدائق قتل ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ سپاہ صحابہ یا وہ لوگ صحابہ کا شور مچاتے ہیں کسی نے بھی جناب حجر بن عدائق کی قبر خودے جانے پر اعتراز کی احتجاج نہیں کیا اب اس دوران 61 حجری میں واقعی کربلا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے واقعی کربلا کا ذکر کرتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ عالم اسلام میں کتنا انحراف آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے بعد ان کی نباسیوں کو اسیر کیا گیا گیا گھر کے افراد کو قتل کیا گیا کمسن بچوں کو قتل کیا گیا حضرت علیہ ازغر کی شہادت ہوئی ایک سر ہجری میں لیکن بیس سال پہلے حضرت عبید اللہ ابن عباس کے دو کمسن بچوں کو گو کہ وہ چھے مہینے کے نہیں تھے ماں کے سامنے زبا کیا گیا اس حد تک ان لوگوں کے دل سخت تھے اور آج ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آئیڈیال ہیں اور ہدایت کے ستارے ہیں واقع کربلا کے بعد جب لوگ اٹھے کہ ان ایام میں خابند کے بغیر ایک ہزار عورتوں کو حمل ہوا ہو گیا واللہ عالم مدائنی نے بحوالہ ابی قررہ بیان کیا ہے کہ حشام بن حسان نے بیان کیا کہ مارکہ حرہ کے بعد اہل مدینہ کی ایک ہزار عورتوں نے خابند کے بغیر بچوں کو جنا اب آپ تصور جو یہ کام کرتے ہیں حزتیں لوٹ نے کے یہ بھی کرتے ہیں اور ان کے لئے یہ لوگ ان کے آئیڈیل ہیں تاریخ تبری جل نمبر چار آپ کے سامنے ہے اب اس کے بعد کیا ہوا خان کعبہ کے اوپر بھی حملہ ہوا اب یہاں پر واقعہ یہ ہے کہ تین افراد قریش کے ملے مسلم ابن اقبہ کو یزید کی جانب سے حملہ کرنے آیا تھا اور انہوں نے کہا ہم کتاب خدا اور سنت رسول اللہ پر تجھ سے بیعت کرتے ہیں مسلم نے جواب دیا واللہ میں تمہاری اس بات کو ہرگز نہیں معاف کروں گا اس کے بعد وہ دونوں سامنے لائے گئے اور دونوں امان ملے گی تمہیں انہیں قتل کر دیا مسلم نے مروان کی کمر میں چھڑی کی نوک کو چبو کر کہا واللہ اگر تو بھی وہ کلمہ کہے جو ان دونوں نے کہا تو تلوار کی چمک سے تیری آنکھیں خیرہ کر دی جائیں گی یعنی مروان کو ظاہر مارنا نہیں تھا کیا کہا تمہاری آنکھیں میں خیرہ کر دوں گا اتنی تلواریں چلا اگر تم نے یہ جملہ کہا یعنی کہ میں بیعت کرتا ہوں کتاب خدا اور سنت رسول اللہ پر اب اس کے بعد خان کعبہ پر سنگ باری ربی 64 کی تیسری تاریخ روز شمبہ ان لوگوں نے خان کعبہ پر منجنیخ جیسوں کو رضی اللہ کہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی عمل میں یہی دہشت گردی نظر آئے گی اب آپ کے سامنے خلافت ملوکیت مولانا مدودی کی اور اسی واقعے کو پیج نمبر 82 میں وہ بیان کرتے ہیں کہ غضب یہ ہے کہ دہشت گردوں کیونکہ یہ لوگ جب اس قسم کے افراد کو اپنا آئیڈیل مانیں گے اور اس قسم کے مجرموں کو کہیں گے کہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ جنتی ہیں وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے تارے ہیں تو بلاخر ان کا عمل ان کی نگاہ میں جائز ہے اور ان کا عمل وہ عمل ہے جس پر یہ عمل کرتے ہیں یہ تھی چند وجوہات جن کے ذریعے سے پتا چلے گا کہ کس طرحا سے عالم اسلام میں یہ دہشت گردی نظر آ رہی ہے اور اس کے طریقے سے اپنے آپ کو آگے بڑھایا ان کاموں کو انجام دیا اور ملہوں نے ان کو سپورٹ کیا کہ یہ مومن ہیں اور یہ مومن کس بنیاد پہ تھے تو کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ان دہشت گردوں کو اسلام سمجھ کر عمل کر رہے تھے اور ملہ ان کو جسٹیفائے کر رہے تھے آج بھی یاد رکھیں جو دہشت گردی دنیا بھر میں ہو رہی ہے اس کے پیچھے ملہ ہیں مفتی ہیں اور یہ ان کو یہی چیزیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ سارے کام کرنا صحیح ہیں کیونکہ ان لوگوں نے یہ کام کیے تھے دعای کہ خدا بن اسلام کو صحیح طریقے سے جو رحمت اللہ عالمین کا پیغام دنیا تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے